سروادک دیکھا جا گیا ہے اس کے علاوہ دیکھیں لنگ کینسر سروادک ڈیٹس کے لیے جمعیدار کینسر ہے سوال آتا ہے کہ کینسر کیوں تیجی سے فیل رہا ہے کینسر کے مکھے کارن کیا ہے کینسر ایک مہج بیماری نہیں ہے کینسر ایک سوشل پرابلم ہے کینسر ایک ساماجک سمشہ ہے آج کی تاریخ میں جس میں اس کا سممند نہیں صرف مریض کے بیماری سے ہو یا ہیلتھ سے ہوتا ہے اس کا پورا پریوار کینسر کی چپیٹ میں آتا ہے ہم روز اپنے ہاتھوں سے ڈیٹھ سرٹیفیکٹ بھرتے ہیں ہم روز دیکھتے ہیں کافی ینگ ایج کے لوگ بھی جو بیس سے چالیس ورش کے عمر کے ہیں وہ بھی کینسر جیسے خطرناک مریماری سے مرتیو کا شکار ہو جاتے ہیں کئی لیڈیز ویدوا ہو جاتی ہے کئی بچے انہات ہو جاتے ہیں ہر بار من میں آتا ہے کہ شاید اس ڈیٹھ سے بچا جا سکتا تھا شاید اسے روکا جا سکتا تھا کینسر کا موکھے کارن تماکو ہوتا ہے یہ دی تماکو سماعت سے ہٹا دی جائے تو ایسا لگتا ہے چالیس پرتیشت کینسر میں کمی آ جائے گی جو ایک اپنے آپ میں اہم رول ہوگا کسی بھی دیش کو اور کسی سماعت کو آگے بڑھانے کے لیے تماکو سے نئے صرف کینسر ہوتا ہے بلکہ کچھ کچھ ایسی بیماریاں میں ہوتی ہیں جو کینسر سے کم خطرناک نہیں ہے جیسے ہم دیکھیں ہارٹ ٹیک کی سمبھاونا سموکرز میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سی او پی ڈی نامک بیماری کرونک آپسٹکٹی پلمونری ڈیجیز بھی بیماری ایسی ہوتی ہے جو کینسر نہیں ہوتی ہے لیکن کینسر سے کم دردناک نہیں ہوتی ہے بیماریاں وہ تماکو کے علاوہ جو ان یا مکھے کارن ہیں اس میں جو تیجی سے بڑھ رہا ہے وہ ہے فیجیکل انیکٹیوٹی جس میں آم آدمی اپنا ایکسرسائز نہیں کر پاتے کھانا زیادہ کھاتے ہیں او بیسٹی ہوتی ہے موٹاپا بڑھتا ہے اور فلسروب شریر میں وساکا یا فیٹ کا جمع ہوتی رہنا ہوتا ہے اور اس کے فلسروب کئی ساری بیماریاں جس میں ہارٹ کی بیماری اور ساتھ میں کینسر جیسے خطرناک بیماریاں ہیں موٹاپی کی وجہ سے آت کے کینسر مہیلاوں میں بریسٹ کینسر اس کے علاوہ انہیں کئی طریقے کے کینسر ہیں جو موٹاپی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں سو موٹاپی سے ہمیشہ بچنا چاہیے تیسرا کارن دیکھا گیا ہے انفیکشنس انفیکشن میں مینلی جننانگوں کا سنکرمن جس میں ہیومن پیپیلومہ وائرس نام کا انفیکشن ہوتا ہے جو مہیلاوں میں اور پورشوں میں پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سروائیکل کینسر آج کی تاریخ میں مہیلاوں میں کومنیسٹ کینسر ہے اس کے علاوہ ہیپیٹائیٹس بی وائرس ہوتا ہے جس سے لنگ اس کا لیور کا کینسر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیٹ کے کچھ کینسر ہے جس کا سممند انفیکشن سے ہوتا ہے انہے کارنوں میں کچھ ویکیرن ہوتے ہیں جو لوگ ویکیرن سے زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں کسی کو کسی وجہ سے زیادہ ریڈییشن ملا ہوا ہے تو اس کی سمباؤنا بڑھ جاتی ہے دو پرسنٹ سے کم میں بھی انوانشک فیکٹرز کیسے کریں اور کینسر کا جلد اوستہ میں کیسے پتہ لگائیں ہیں کینسر کا جلد اوستہ میں پتہ لگانے کے لیے کوئی بھی آشنگ کا ہونے سے ترنت ڈاکٹری جانچ کروائیں اور اس سے سمباندیت علاج میں لاپروائی بلکل نہیں کریں باہر ویدیشوں میں دیکھتے ہیں وکشت دیشتوں میں امریکہ لندن وغیرے کی بات ہم کرتے ہیں تو قریب ستر سے اسی پرسنٹ پیشنٹ سمیہ رہتے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں فلسروپ ارلی سٹیج میں کینسر کا ڈائیگنوزس ہوتا ہے اور ان کا پورڈ علاج سمباؤ ہے یدی علاج جلد اوستہ میں کریں تو آج کی تاریخ میں جتنے ٹوٹل کینسر ہیں قریب ساٹھ سے ستر پرتیشت کینسر پورڈ تیار ٹھیک ہو سکتے ہیں دوربھاگی سے کہنا پڑ رہا ہے اپنے یہاں پر انڈیا میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کینسر پیشنٹس جب ہسپیٹل میں ہم لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں تب کافی لیٹ آوستہ ہو چکے ہوتی ہیں تیسری اور چوتھی سٹیج میں کینسر کا علاج زیادہ جتل ہوتا ہے زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور رجلٹس اچھے نہیں آتے ہیں فلسروپ کینسر کے بارے میں نیگیٹیویجم سماج میں بہت ہو جاتا ہے ہر آدمی ہم کو یہی بولتا ہے کینسر کے بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوتی کینسر لا علاج ہے کینسر کے بیماری میں بہت تکلیف ہوتی ہے کینسر کے مکھے لکشن کی بات کریں ہم کے کینسر کے کیسے پتہ لگ سکتا ایک عام آدمی کو اس میں آتا ہے شریر کے کسی بھی بھاگ میں کوئی گانٹ کا ہونا کسی بھی شریر کے بھاگ میں خاص طور سے جیسے بریسٹ کینسر ہے بریسٹ میں کوئی گانٹ کا ہو جانا جس میں کوئی درد نہیں ہو جس جو آکار میں دیرے دیرے تیرے وردی کر رہی ہے اس کے علاوہ جیسے گلے میں کہیں گانٹ آگئی جس کو ہم سروائیکل لیمف ایڈینوپیتی سروائیکل لیمف نوڈ بولتے ہیں وہ آ سکتے ہیں شریر میں کسی بھاگ میں کوئی مسہ ہو جو مسے کے آکار میں اچانک پریورتن ہو یا مسے کے مارجینز جو ہوتے ہیں وہ ارگولر ہو جائیں یا اس سے بلیڈنگ ہونے لگے تو وہ بھی ایک کینسر کا لکشن ہو سکتے ہیں بوجن کی نلی کے کینسر بھی کافی کامن ہے جس میں مریض یہ بولتے ہیں کہ ہم کو کھانا کھانے میں نگلنے کے سمیہ میں کافی تکلیف ہوتی ہے اور وہ سوکھی سبجی کے ساتھ روٹی نہیں کھا پاتے ہیں ان کو دال یا کوئی کڑھی ٹائپ کوئی یا چھاچ دودھ یہ ساتھ میں لینا پڑتا ہے یا پانی کا گلاس ہمیشہ ساتھ میں رکھتے ہیں کسی کے ملموتر کی آدتوں میں پریورتن ہو جائے کوئی یہ محسوس کرے کہ میرے کو لیٹن پوری کلیر نہیں ہو رہی ہے مجھے دو بار تین بار چار بار جانا پڑ رہا ہے یا کسی کو لیٹن کے راستے بلڈ آئے زیادہ چانس ہے کہ اس میں پائلز کی شکایت ہی ہو لیکن اس میں ریکٹل کینسر بھی کامن ہوتا جس میں ایسا ہو سکتا ہے کسی کو انعافشک کھون کی کمی آ جائے شریر کا وجن کم ہو شریر میں چکتے پڑ جائیں یہ سب بھی کینسر کے لکشن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ لگاتار رہنے والی خانسی یا لگاتار آواز کا بیٹھ جانا جو قریب چار ہفتے کے اوپر ٹھیک نہیں ہو رہی سادرن دبائی سے اس میں بھی فیپڑے کا کینسر اور لیرنگ آواز کی گرنتی کا کینسر ہو سکتا ہے محلاؤں میں دیکھیں تو اس تن کینسر کامن ہے جس میں بینا درد والی کوئی گاٹ ہوتی ہے جو اس تن کے کسی بھاگ میں ہو سکتی ہے ستن کے آکار میں پریورتن ہو سکتا ہے ستن میں سوجن آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ نپل جو ہوتا ہے وہ ریٹریکشن ہو سکتا ہے اس کا مطلب نپل اندر کی طرف دہش جائے یا نپل سے رکت سترا ہو بلڈی ڈسچارج ہو یہ سب ستن کینسر کے لکشن ہو سکتے ہیں سروائیکل کینسر کی بات کریں تو اس میں مہواری کے بعد میں مینو پوچ جس کو بولتے میں مہواری بند ہونے کے بعد میں جہاں کسی کو بلڈڈنگ ہوتی ہے تو یہ اس کا سروائیکل کینسر کا لکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کو سنبھوک کے بعد میں یہ میری بلی ڈنگ ہو انٹر مینسٹر yep销 毙 مہواری کے بیچ میں کسی کو یا میں بلی ڈنگ آ جائے تو یہ بھی لکشن ہو سکتا ہے جس میں سروائیکل کینسر کے سببانہ ہوتی ہے یہ مکھیہ اٹیار کینسر کے لکشن ہوتے ہیں کوئی بھی لکشن ایسا نہیں ہے جو کینسر کے لیے خاص ڈائیگنوستک ہو کہ یہ لکشن ہونے سے کینسر کا پورا پورا اندیشہ لگ سکے یہ سادھرن لکشن ہے جس میں کوئی بھی پرابلم ہونے سے تورنت ڈاکٹری جانچ کروانا اتیانت آوشک ہے عام آدمی کے من میں یہ بھرانتی ہوتی ہے کہ کینسر کی جانچ میں سوئی یا بائیپسی جانچ کرانے سے کینسر تیجی سے چھڑ جاتا ہے یہ ایک میتھ ہے یہ ایک اودھار بھرانہ بنی ہوئی ہے جو سروازی گلت ہے کینسر جیسی بیماری کا یدی ہم بائیپسی کی جانچ نہیں کریں گے تو کبھی پتہ ہی نہیں لگ پائے گا کہ یہ کینسر کی گانٹ ہے یا کسی اور وجہ سے گانٹ ہے تو کوئی بھی کینسر بائیپسی یا سوئی کی جانچ یا لوہر ٹچ کرنے سے کبھی فیلتا نہیں ہے یہ آتا ہے آمدیا من میں کی کیا کینسر کا پونڈتیا علاج سمبھو ہے کینسر کا علاج پونڈتیا سمبھو ہے پروائیڈڈ ہم جلد آوستہ میں کینسر کا پتہ لگا سکے فرس سٹیج میں یہ کینسر پک اپ ہوتا ہے تو قریب ایٹی پرسنٹ چانچ ہے کہ مریض پونڈتیا ٹھیک ہو جائے سیکنڈ سٹیج میں وہی چانچ قریب سکسٹی پرسنٹ ہو جاتا ہے تھرڈ سٹیج میں فیفٹی پرسنٹ اور فورس سٹیج میں وہی چانچ گھٹ کے پندرہ بیس پرسنٹ قریب رہ جاتا ہے کینسر کا اپچار کیسے کرتے ہیں عام آدمی کے من میں یہ سوال آتا ہے کینسر ہوتے ہی کہ میں بچ پاؤں گا یا نہیں بچ پاؤں گا اس کا اپچار کیسے ہوگا کینسر کو عامتے ہیں مانتے ہیں کہ جو کینسر کا ڈائیگنوسس ہوتا ہے مریض کے من میں آتا ہے کہ یہ میرے لئے ایک مرتیو کا پرمان پتر کی طرح آگے آج ہاتھ میں ایسا سروادک ماننا گلت ہے کینسر آج کی تاریخ میں لا علاج بیماری نہیں ہے جرورت ہے خالی اس کا جلد آوستہ میں پتا لگائیں اچھت کینسر کے ڈاکٹر سے پوری راہ مشورہ کریں اور اس کی سٹیج کے آدار پر جو اچھت علاج ہے وہی علاج کریں جیدہ تر کینسر جلد آوستہ میں پتا لگ جاتے ہیں تو اس میں سرجری کے دورہ شلی کریا کے دورہ یا ریڈییشن تھریپی کے دورہ پورن طے علاج سمبھو ہے کچھ کینسر ہے جس میں ہم کو کیمو تھریپی نام کے کیمیکل انٹراوینس یا موں کے جریعے ہم کو دینے پڑتے ہیں جس کو کینسر کیمو تھریپی بولتے ہیں اور کسی کسی میں ہم کو تینوں پدتی جس میں کیمو تھریپی ریڈیو تھریپی سرجری تینوں شامل ہے وہ باری باری سے الگ الگ طریقے سے ہم کو استعمال کرنی پڑتی ہے لیکن وہ تب ہے جب بیماری بڑی ہوئی آوستہ میں ہو جلد آوستہ میں پتا لگ گیا تو خالی ایک پہتی سے بیماری پورن تیار ٹھیک ہو سکتی ہے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں کھالی کیمو تھریپی سے ہی بیماری پورن تیار ٹھیک ہو سکتی ہے جس کو میڈیکل بہتشاہ میں ہم ہیمیٹو لیمفوئیڈ کینسرز بولتے ہیں ہیمیٹو لیمفوئیڈ کینسرز میں مینلی بلڈ سے ریلیٹڈ کینسرز ہے اور دوسرے کینسر لیمف نوڈ سے ریلیٹڈ جس کو لیمفوماس بولتے ہیں ان بیماریوں میں سرجری کی آوشکتہ جنرلی نہیں ہوتی ہے اور ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے ریجلٹس بہت اچھے ہیں آج کل بہت اچھی اچھی دوائیاں آ رہی ہیں جس کے ریجلٹس سے ان کو بیماری کی جڑ کو پورن تیار ختم کیا جا سکتا اور مریض نارمل لائف جی سکتا ہے بیماری ہوتے ہوئے بھی بچوں کی بات ہم کریں کہ بچوں میں بھی کینسر کے روک ہو سکتے ہیں بچے بھی اچھوتے نہیں ہیں ہر ورش قریب ایک لاکھ ساٹھ ہزار بچے ویشو میں کینسر سے پیڑیت ہوتے ہیں ہندوستان میں یہ انمان کیا جاتا ہے کہ قریب چالیس پچاس ہزار بچے ایک سال میں ادھر ادھر کینسر کے دیکھے جاتے ہیں پر پروپر کینسر ریجسٹری نہیں ہے اس لیے ان آکڑوں پر پورن تیار کے پانا مشکل ہوتا ہے پرندو ہر ایک کینسر سینٹر میں قریب تین سے پانچ پرتیشت کینسر کے روگی بال کینسر روگ سے گرسیت ہوتے ہیں بچوں کے لیے عام آدمی سوچتا ہے کہ شاید بچے کینسر کا ٹریٹمنٹ جھیل نہیں پائیں گے لیکن یہ سروادی گلت دھارنا ہے بچوں میں دوا کی ماترہ کا کم استعمال ہوتا ہے خرچہ کم آتا ہے بچوں کا شریح ڈیولپنگ ہوتا ہے بچوں کی ٹولرنس پاور بہت اچھی ہوتی ہے تو بچوں میں ریجلٹس بھی بہت اچھے آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے جلدہ وستہ پہ ہم پتہ لگائیں اور پروپر طریقے سے علاج کریں تو دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں ہونے والے کینسر میں قریب ستر پرتیشت بچے پونڈ تیا ٹھیک ہو سکتے ہیں پونڈ تیا کام آتا ہے ہنڈڈ پرسنٹ کی اور اور وہ بچے ٹھیک ہی نہیں ہوتے اپنے تو نورمل لائف جیتے ہیں آگے ان بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں وہاں تک لائف ان کے نورمل چلتی ہے کینسر سے بچاؤ کی بات ہم کریں کہ کینسر سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو بتایا کہ جو بھی انفیکشن والی چیز ہے ان سے ہم بچیں نیامیت ویائیام ہم کریں کم سے کم پینتالیس منٹ روز بریسک واکنگ کریں میلاؤں کے لئے جروری ہے کہ گھر کا کام کا جہاں تک خوشے کے سویم کریں اس کے علاوہ جو بچے ہیں ان میں بھی جروری ہے کہ بچے بھی ریگولر فیجیکل ایکسرسائز کریں ویسن سے سب طریقے سے بچیں ویسنوں میں مینلی تماکو کا دیکھا گیا ہے تماکو سے ہر حالت میں بچیں گھٹکا پان جردہ کھینی بیڑی سگریٹ چلم گانجا نسوار تماکو کا منجن ان سب چیزوں سے بلکل بچیں یہ سب جہر کی طرح ہے جو شریف کو دیرے دیرے کھوکلا کر دیتی ہیں اس کے علاوہ شراب کا سیون جہاں تک ہو سکے نہیں کریں اور لیمیٹنڈ ماترہ میں تھوڑی بہت کریں تو بھی اس سے جہاں تک ہو سکے پریج کریں ویجیٹیرین فوڈ کا استعمال زیادہ کریں خاص طور سے فائبر والی جو ڈائٹ ہے اگر وہ ہم لیتے ہیں تو فائبر ڈائٹ سے کولونک کینسر جو آنٹ کے کینسر ہوتے ہیں وہ ہونے کے سنبھاؤنا کم ہو جاتی ہے جو لوگ ریڈ میٹ کا یوز کرتے ہیں جو لوگ فرائیڈ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں جو بچوں میں آج کل کیک پیسٹری پیجا برگر یہ سب چیزیں چل رہی ہیں جس میں فائبر نہیں ہے اور الگ الگ طریقے کی میدہ والی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کلی طریقے کے کیمیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ سب چیزیں نقصان دائک ہیں وہ اوبیسٹی بے بڑھاتی ہے اور لانگ رن میں وہ انٹیسٹین کو بھی ڈیمیج کرتی ہے اس کے علاوہ انفیکشن سے بچاؤ کریں جلد عوستہ میں ڈائگنوسیس کروائیں کینسر کی سکریننگ جو وکشت دیشوں میں ڈیولپٹ ہے اس میں مینلی محلاؤں میں ستن کینسر کا پتہ جلد عوستہ میں لگا سکتے ہیں اس میں ایک سپیشل ٹائپ کی ایکسری مشین ہوتی ہے جس کو میموگرام مشین بولتے ہیں اس میں جلد عوستہ میں بریسٹ کینسر کا پتہ لگا سکتے ہیں اور ایک سنٹی میٹر سے کم کی کچھ میلی میٹر کی گانٹ میں اس میں پکڑ میں آ سکتی ہے اس کے علاوہ جو سروائیکل کینسر جو سروادک ہندوستان میں کامن کینسر ہے اس کا پتہ پیپ سمیر نام کی جانس سے لگ سکتا ہے جس میں سروائیکل جو سیکریشنس ہیں جو وہاں سے ایک سلائیڈ بنا کے لیتے ہیں پیپ سمیر اور اس سے پیثولوجس دیکھیں وہ جلد عوستہ میں پتہ لگا سکتے ہیں میلز میں دیکھیں تو پروسٹیٹ کینسر کا سکریننگ سے جلد عوستہ میں پتہ لگ سکتا ہے پروسٹیٹ کینسر میں پشاب کی پرابلمز زیادہ ہوتی ہیں اور وہ جنرلی بجرگوں میں ہوتی ہیں اس میں لیٹن کے راستے ایک جانس جس کو پر ریکٹرل ایگزامینیشن مولتے ہیں وہ کر دیں اور بلڈ میں ایک پی ایسے ٹیسٹ کرتے ہیں اس سے جلد عوستہ میں اس کا پتہ لگا سکتے ہیں ہمیں سب کو چاہیے کہ کینسر کا جہاں بھی اندیشہ ہو تورنت جانچ کروائیں بلکل نہیں گھبرائیں یہ بیماری آج کی تاریخ میں لا علاج نہیں ہے کینسر کا پورن علاج سمبھو ہے ویسن سے ہم ہر عالت میں بچیں اور جرہ سا بھی ڈاؤٹ ہونے سے تورنت کسی اچھے چکچک سے اچھے کینسر سینٹر میں پرابر علاج کروائیں جس سے آپ پونٹیا ٹھیک رہ سکیں جائے ہند نمشکار